بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب دوستوں کا کیا حال ہے امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے خیر کریہ سے ہوں گے میں آپ کا دوست کامران صدیق جنجوہ ایک نئی بڑی زبردست انفرمیشن ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں یوکے سے پاکستان سفر کرنے کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑھ سکتی ہے کس طرح سے ضرورت پڑھ سکتی ہے اور کس طرح سے آپ جو ہے وہ یوکے سے پاکستان کا سفر کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ ہی بتاؤں گا یہ ویڈیو مور امپورٹنڈ ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو چودری اسمت اورا صاحب جو ہیں یہ لنڈن کے اندر ہی جو پاکستانی صحافی ہیں ان میں سے ہیں آپ نیوز کے نمائندے ہیں یہ خود یہ خود جو یوکے کا ہیتلو ائرپورٹ ہے اس پہ بیٹھ کے ائرپورٹنگ کر رہے ہیں یہ ویڈیو آپ نے غور سے دیکھنی ہے اور اگر آپ یوکے سے پاکستان کا سفر کر رہے ہیں تو آپ کے لئے یہ مور امپورٹنڈ ویڈیو ہے کہ آپ نے کونسی ڈاکیمنٹیشن کونسی چیزیں یا کس طرح سے آپ یوکے سے پاکستان کا بہ آسانی سفر کر سکتے ہیں ویڈیو کے دکھانے سے پہلے تمام دوستوں کو یہی بولوں گا کہ جو بھی دوست میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کا کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہوتا ہے وہ سوال آپ مجھے دارکلی جو ہے وہ انسٹاگرام پر خود بھی پوچھ سکتے ہیں میں خود بھی یہ ویڈیو بنا سکتا تھا لیکن چودری اسمت اورا صاحب جو ہیں وہ آپ نیوز کے نمائندے ہیں انگلینڈ کے اندر تو یہ انگلینڈ کے اندر بڑی اچھی رپورٹنگ کرتے ہیں ابھی انہوں نے جو یہ ریسرلی رپورٹنگ کی ہے یہ یوکے ٹریبلز کے حوالے سے انہوں نے بڑی زبردست انگلینڈ یوکے کے جو ایک ائرپورٹ پر بیٹھ کے انہوں نے بڑی زبردست رپورٹنگ کی ہے اس لیے یہ مور امپورٹڈ ویڈیو ہے اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں اسلام علیکم جی میں اس وقت ہیترو ائرپورٹ پر موجود ہوں اور میں نے سمجھا کہ آپ کو پاکستان کی نئی ٹریول ایڈوائزری کے بارے میں آپ ڈیٹ کر دوں تاکہ آپ کو ہیترو ائرپورٹ پر یا برطانیہ کے کسی ائرپورٹ پر بھی پریشانی نہ بنے جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے اس کے بعد پاکستان کا ویلڈ ایڈی کارڈ ہونا چاہیے یا پھر آپ کے پاس ویلڈ ویزا ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اب کرونا ایس او پیز کی وجہ سے آپ کے پاس تین چیزیں اور ہونا بہت ضروری ہیں اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان کی آپ کو فوٹو کاپیز لانی ہوں گی اگر آپ ان کی فوٹو کاپیز نہیں لائیں گے تو یہاں ائرپورٹ سے آپ کو فوٹو کاپی کروانی پڑے گی جو کے انتہائی مہنگی ہیں اگر آپ ایک فوٹو کاپی کرواتے ہیں تو اس کی جو کاسٹ ہے وہ آپ کو تقریباً تین پونٹ پے کرنی پڑے گی وہ تین چیزیں کونسی ہیں نمبر ایک آپ کے پاس کرونا ٹیسٹ جس کو پی سی آر کہتے ہیں اس کی فوٹو کاپی آپ کے پاس ہونی چاہیے نمبر دو آپ نے جو ڈبل ویکسین لگوائی ہے اس کا پروف آپ کے پاس ہونا چاہیے اور اس کی بھی فوٹو کاپی آپ کے پاس ہونی چاہیے اور نمبر تین جو انتہائی ضروری ہے جو آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ایک ٹریک پاس اپلیکیشن متعرف کروائی ہے آپ کو پاکستان کا ٹریول کرنے سے پہلے اس ایپ کا ڈاؤنلوڈ کرنا ضروری ہے جب آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے ساری معلومات وہاں درج کروانی ہیں اور آپ کی خوش فہمی میں نہ رہیے گا کہ اگر آپ نے وہ معلومات درج کر دی ہیں تو اس کے بعد آپ سیف ہیں نہیں آپ کو اس کا ایک پرنٹ بھی چاہیے یعنی ایک فوٹو کاپی چاہیے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو چیک ان کے ٹائم پر آپ کو دینا ضروری ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہوں گی تو آپ کو یہ ارینج کرنا پڑے گا تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ائرپورٹ آنے سے پہلے اپنی یہ تمام چیزیں مکمل کریں تاکہ کسی کو یہاں پر آ کر پریشانی نہ بنیں تو اس لیے آپ سے یہ التماس ہے کہ اس میرے میسج کو زیادہ سو زیادہ شیئر کریں تاکہ جو لوگ پاکستان کا ٹریول کر رہے ہیں ان کے پاس مکمل معلومات ہوں اور وہ کسی پریشانی سے محفوظ رہیں جزاکاللہ تو جی دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی آپ اس طرح سے جو ہے وہ انگلینڈ سے پاکستان کا بہ آسانی سفر کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ جو دوست نئے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تینکیو زومہ جی اللہ حافظ